حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے ملتان کا ایک شخص حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے پاس مرید ہونے آگیا مرید ہونے آیا حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا یہ کہ میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے تو میرے شہر کا ہے میں کوئی پیر شیر نہیں میں دکاندار ہوں جب میں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی میں دھوکہ دیتا ہوں تجھے بچانا چاہتا ہوں تو اس طرح کر کہیں اور چلا جائے اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے بڑا فقیر ہے اس شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا میلوں کا سفر تھا ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے کہاں سے آئے ہو کہا ملتان شریف سے کہنے لگے وہاں فقر کا دریاء بہرہ تھا تو نیر کے پاس آگیا ہے فقر کا دریاء بہرہ تھا تو نیر کے پاس آگیا ہے اور رونے لگا کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نیر کون سی ہے دریاء کون سا ہے وہ تیرے پال بیجتا ہے تو اس کے پاس بیجتا ہے میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کتا ہی نظر آتی تھی سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتے میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں بس میں ہی صحیح ہوں اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو اپنا ہم نے طرزیں خیال بنا لیا سوچ کی صفائی سوچ کی پاکیزگی دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلہ اچھا ہوتا ہے اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ اے احباب اچھا ہوتا ہے وہ کلہ اچھا بان کے بیٹھ گا تھا صرف میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں تو کس طرح صحیح ہو گیا تو اوپر سے گرہ ہے تو کس طرح ٹھیک تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ نہ تیرا خاندان ٹھیک نہ معاشرہ ٹھیک نہ دوست ٹھیک نہ پیر ٹھیک نہ استاد ٹھیک نہ کوئی سیاست دان ٹھیک دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو تو کہاں سے آگیا اکیلہ صحیح ہے یہ کیسے مرکی یہ کس طرح ہو سکتا یہ اناپرستی ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے یہ اندر کی کتائی ہے جو لوگوں کو بڑا بلا دیتی ہے پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ اچھی سوچ پاکیزہ سو سار ستری سوچتی حضر زید بن عرصہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے دی لہو لہان کر دیا فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے میں بھی برا کہنے لگا اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور نبی پاک علیہ السلام طوانائی خوبصورتی مٹھاس بھی بڑی تھی تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھرائے میمان کو پتھر مارے جائیں انہوں نے پتھر مارے لہو لہان کیا میں نے بھی برا کہا معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا عضرت جبریل بھی عاضر خدمت ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دیں انہیں دو پاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو مسل کے ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں جب پتہ چال جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو میں نے کیا کہنا ہے اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں ہاتھ نہیں پہنچتا ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آگے پتہ کیا کہتے ہیں اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے میں نے تو نہیں نا اس طرح کا بات جانا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں اگر غزور آپ کو اجازت دے دیں علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے اگر آپ سمجھے دیں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام علماء کہتے ہیں اہلِ محبت کے لئے فکرہ ہے علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لئے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے کافر کو سزا دینے کے لئے بھی کہتا ہے معبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں کافر کو سزا دینے کے لئے پوچھتا ہے ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتا ہے یا اللہ نہیں نہیں انہیں نہیں کہنا تو معبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں بھول گئے تھے معاف فرما دیں معاف کر دیں باریک لکتا ہے یہاں علماء نے بیان کے اس کو سمجھا کریں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رب فرماتا ہے اب سوچ کا میار دیکھیں نبی پاک حضور کی سوچ کی طوانائی دیکھیں صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیئے بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا دماغ نہیں برا لگتا ہے فلانہ بھی غلط فلانہ بھی غلط فلانہ میتو جناب صحیح کہوں نے گتا میں اکیلہ ہی ہوں بھئی صحت مند سوچ نبی پاک نے فرام کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو تباہ کر دے لیکن حضور کی امید دیکھیں زاویہ نگاہ دیکھیں سوچ کا میار دیکھیں میرے رسول نے فرمایا نہیں انہیں تباہ نہیں کرنا حضور کیوں فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اگر تباہ ہو گئے تو نسلے کیسے آئیں گی تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئے گی میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے ہر وقت برا سوچنا برا گمان کرنا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ فلانی ہو سکتا اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے تو عمل کرو اور ریزلٹ اللہ تبارکہ وطالعہ پر چھوڑ جائے سوچ صاف ستری نظریات پاک سا اچھے افکار پیدا کریں اچھے خیالات پیدا کریں اچھی سوچ بسی کی عیب جو ہی نہ کریں دھونتے نہ پھریں کہ فلان شخص میں کیا میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گی حدیث پہ گوھر کیا اگر تم لوگوں کی عیب ڈھونڈو گے تو انہیں بندے خراب ہو گئے کیا مطلب فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زابیہ ان کے لیے بناو گے روز نئے سے نئے بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زابیہ نگاہ کے مطابق اس لیے کسی کے عیب تلاش ہے نہ کرو کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پیرو جسوس ہی نہ کرو لوگوں کا معبوم مشکل ہے خوبیاں بیانی نہیں کرتے خامییں بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں موجود ہیں ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کفار جو گرفتار کرنے والے تھے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ غار سور کے دروازے تک آ گئے جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگلے ہفتہ تو لیٹ ہے اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر اور کچھ لوگ ایسے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی ریپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار سور میں موجود ہیں کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آگئے ہیں بلکل دروازے تک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے اپنے لیے نہیں ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے تھوڑا گھبرائے یا رسول اللہ وہ تو قریب آگئے اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھوک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے بلکل سرانے پہنچ گئے یہ آگئے کھڑے ہوگئے اور درمیان میں پردہ کیا ہے مکڑی کا جالہ اور مکڑی کا جالہ پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے تو مکڑی کا جالہ بیچ میں حضور وہ تو پہنچ گئے ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے اب یہ وقت تربیت ہے اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے فرمایا اللہ تحزن ابو بکر گھبرانا یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے کہا لا تحزن ابو بکر گھبرانا کیوں ہماری فوجیں آنکھیں نہیں پکڑ لیں گے یہ اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے لا تحزن ابو بکر گھبرائیے مت کیوں نہ گھبرائیے اس لیے کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے انہیں گھبرانا یہ جو مسلے کی قوت ہوتی ہے یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے دعا نہیں پڑھنے دیتی اسے طاقتور رکھتی تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے اس رستے نہ چلو بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پر چلو اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا سیٹھوں نوابوں چودریوں چابلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بینیاز کر دے گا